جیہن دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل دیر سرما پر تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گڑا کرنا سکھانے والا ہوں جیہاں دوستو ید آپ لوگ گڑا نہیں کر پاتے ہیں اور گڑا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے انت تک جرود دیکھئے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے انت میں یہ اتنا بڑا گڑا کا سوال سول کرنا سکھاؤں گا جیہاں دوستو اگر آپ لوگ کو بلکل بیسک سے نہیں آتا تو آپ اس کو دیکھئے گا اگر آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے تو آپ اس کو جرود دیکھئے گا کیونکہ یہ تینوں کے تینوں گڑا کے سوال آپ لوگوں کے لئے بہت مہت پر ہونے والے ہیں چلو میں آپ کا ٹائم نہیں برباد کروں گا اس کو ہم لوگ لاشٹ میں دیکھیں گے ویڈیو کے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم گڑا کرنا پرارم کرتے ہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اوپر کونسی سنکھیا ہے تو یہاں پر ادھر سے دیکھیں گے تین ہے چھے ہے چار ہے مطلب دو ہے چار ہے اور ہمیں گڑا کس سنکھیا سے دینا ہے چار سے دینا ہے تو دوستو ہم گڑا دیتے کیسے ہیں دیکھئے گا دوستو تو ہم ادھر سے پہلی سنکھیا دیکھیں گے اوپر والی کونسی ہے یہاں پر تین ہے اور نیچے کونسی سنکھیا ہے چار ہے تو جو بھی سنکھیاں سے ہم اس کو گناہ کرتے ہیں تو یہاں پر جو سنکھیاں ہوتی ہیں اس سنکھیاں کا اتنی بار ہمیں پہاڑا پڑھنا پڑھتا ہے تو کیا ہے اوپر تین ہے اب ہم چار کا پہاڑا تین بار پڑھیں گے تو دوستو آئی ہوپ کیا آپ لوگوں کو پہاڑا تو آتا ہی ہوگا اگر آپ لوگوں کو پہاڑا نہیں آتا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ پہاڑا ضرور سیکھئے گا تو دیکھئے گا میں آپ کو کر کے دکھا ہوں پہاڑا بعد میں بھی سیکھ لینا اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آتا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے تو دیکھے گا چار کا پہاڑا ہم لوگ تین بار پڑھیں گے تو چار تیاں کتنا ہو جائے گا بارہ بارہ کو دوستو کیسے ہم لوگ لکھیں گے بارہ کو دوستو اس طریقے سے لکھیں گے لیکن ہم بارہ کے بارہ یہاں پر نہیں لکھ سکتے کیوں نہیں لکھ سکتے کیونکہ پھر یہ سوال ہو جائے گا غلط تو کیا کریں گے یہاں پر کریں گے یہاں پر دو لکھیں گے جو بھی ادھر والے سنکھیا ہوگی دو دو کو دوستو ہم لوگ یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے دوستو اتنا ہم لوگ یہاں پر کریں گے اور جو یہ کہے گا نا وہ ہم لوگ اگلی سنکھیا میں جوڑیں گے ٹھیک ہے دوستو ہاسل کے روپ میں اس کو رکھتے ہیں ہاسل والے سوال تو آپ نے solve کیے ہوگے تو آپ کو پتہ ہوگا تو دیکھیں گے آپ ہم چار کا پڑھا پڑھیں گے چھے بار کیونکہ اگلی سنکھیا کونسی ہے ہمارے پاس سیدھ سے دیکھیں کونسی ہے چھے تو چار کا پڑھا ہم لوگ چھے بار پڑھیں گے تو پڑھتے ہیں چار چھنگ چوہویس آپ کو پہاڑا یاد ہونا چاہے لیکن میں آپ کو جلدی کروا دوں گا جسے کہ آپ لوگوں کا ٹائم نہ بچ جائے اور آپ سیکھ بھی جائے جلدی سے یہاں پر تو چار چھنگ چوہویس اب چوہویس یہاں پر اس طریقے سے لکھیں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دو اور چار کو ہم لوگ لکھتے ہیں ملا کر کے تو چوہویس آ جاتا ہے لیکن چوہویس میں ایک حاصل بھی تو یہ جوڑنا پڑے گا جو حاصل بچتا ہے وہ اس سنکھیاں میں جوڑیں گے جو سنکھیاں ہمارے پاس یہاں پر آئے گی تو چوہویس اور یہ کس میں سے حاصل بچا تھا چوہویس اور ایک پچیس پچیس کی طریقے سے لکھتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے تو پچیس کی کیا کریں گے پانچ لکھیں گے یہاں پر پانچ دوستو ہم نے یہاں پر لکھ دیا دو بچہ ہے نا وہ ہم لوگ حاصل کے روپ میں رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے دوستو اب ہم لوگ کیا کریں گے اب چار کا پڑھا پڑھیں گے دو بار چلو پڑھ لیتے ہیں تو چار دونی آٹ آٹ اور آٹ میں یہ دو حاصل جوڑیں گے تو آٹ اور دو کتنے ہو جائے گے دس تو دس کے کتنے لکھیں گے یہاں پر دس کے لکھیں گے جیرو حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا تو یہ آپ کو حاصل یاد رکھنا ہوگا یا آپ لوگ سائیڈ میں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہمارے پاس اگلی سنکھیاں کونسی ہے چار ہے تو چار کا پڑھا ہم لوگ چار بار پڑھیں گے چلو پڑھتے ہیں تو چار چکو سولہ سولہ میں ایک ہم لوگ حاصل جوڑ دیں گے تو سولہ اور ایک کتنا ہو جائے گا سترہ اب سترہ کے سترہ پوری کی پوری سنکھیاں ہم لوگ یہاں پر اس طریقے سے لکھ دیں گے تو سترہ جیرو بابن اس کا رائٹ آنسر نکل کر آ جائے گا جی ہاں دوستو تو اس طریقے سے ہم لوگ گناہ کرنا سٹارٹ کرتے ہو اور گناہ کرنا ہم لوگ سیکھتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا لاشت میں جلود دیکھتے رہے گا لاشتا کیونکہ یہ آپ لوگ بہت ہی مہت پر سوال ہونے والا ہے ٹھیک ہے دوستو اب لوگ دوسرا دیکھتے ہیں یہ ہے دو اسٹیب بالا سوال تو یہاں پر میں کیا کرنا ہمیں تین سے کیا کرنا سب سے پہلے ہمیں تین سے اس پوری سنکھیاں کو گناہ کریں گے ٹھیک ہے دوستو ایک ایک سنکھیاں سے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایدھر کی پہلی سنکھیاں کونسی ہے تین اور اوپر کونسی ہے چھے تو تین کا پڑھا ہم لوگ کیا کریں گے چھے بار پڑھیں گے چھے بار پڑھیں گے چھے بار پڑھتے ہیں تین چھاک اٹھارہ تو آپ لوگ کو پتا ہے کیا کرنا ہوگا اٹھارہ کیا ہم لوگ آٹھ یہاں پر لکھیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا وہ لوگ اگلی سنکھیاں ہمیں حاصل کے روپ میں جوڑ دیں گے اب کیا کریں دوسری سنکھیاں کونسی ہے دو ہے تو تین دونی چھے اور ایک اس میں سے حاصل بچاتا ہے تو چھے اور ایک سات سات ہم نے یہاں پر لکھ دیا اب تین کا پڑھا پڑھیں گے تین بار چلو پڑھتے ہیں تین تیا نو تو نو ہو جائے گا ہم نو یہاں پر اس طریقے سے لکھ دیں گے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ یہ کریں گے نو ہم نے لکھ دیا اب تین کا پڑھا پڑھیں گے پانچ بار چلو پڑھ لیتے ہیں تین پچے پندرہ تو پندرہ کے پندرہ آپ ہم لوگ یہاں پر پوری کی پوری سنکھیاں لکھ دیں گے کیوں لکھ دیں گے جب اس کے آگے کوئی سنکھیاں نہیں بستی ہے تب ہم وہاں پر پوری کی پوری سنکھیاں لکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پوری سنکھیاں نہیں لکھ سکتے ہیں جب اس کے آگے کوئی سنکھیاں نہیں بستی یہ تب لکھیں گے اگر اس کے آگے کوئی سنکھیا ہوگی تب ہوں اتنی بیسے ہی لکھیں گے جیسے کہ ہم لوگ اس میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر تو ایک step ہمارا complete ہو گیا آپ لوگ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے step کی طرف دوسرا step ہم لوگ کرنا start کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر ہمیں ایک لائن چھوڑنی پڑے گی بہت سارے بچے یہاں پر گلتی کر دیتے ہیں وہ یہاں پر ایک لائن چھوڑتے نہیں اور یہاں سے کرنا پرام کر دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کا سوال غلط ہو جائے گا اگر آپ لوگ یہاں سے کرنا start کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ہم لوگ کریں گے کیا ہم لوگ یہ کریں گے کہ دیکھئے گا دوستو ہمیں کرنا کیا ہوگا ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ آپ پانچ سے پوری سنکھیا کو کیا کریں گے گوڑا کھیں گے تو پانچ کا پڑا سب سے پہلے پہلے کون سنکھیا چھے تو پانچ کا پڑا ہم لوگ چھے بار پڑھیں گے چلو پڑھ لیتے ہیں تو پانچ چکہ تیس تو تیس کے کتنے لکھیں گے یہاں پر دیرو لکھیں گے حاصل کتنا بچے گا تین وہ آپ لوگ یہاں پر سائیڈ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یاد نہ رہے تو ٹھیک ہے دوستو آپ کیا کریں گے پانچ کا پڑا آپ پڑھیں گے دو بار تو پانچ دو نہیں دس اور تین اس میں سے بچے تھے تو دس اور تین تیرہ تیرہ کے کتنے لکھیں گے تین لکھیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا وہ ہمیں یہاں پر لکھیں گے اب پانچ کا پڑا پڑھیں گے تین باتوں پڑھتے ہیں پانچ دیا ہے پندرہ پندرہ اور یہ کس میں سے حاصل بچاتا تو پندرہ اور ایک سولہ سولہ کے ہم لوگ چھے لکھ دیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے پانچ کا پڑا پڑھیں گے پانچ بار چلو پڑھتے ہیں پانچ پچھے پچیس پچیس اور ایک اس میں سے حاصل بچاتا نا تو پچیس اور ایک چھبیس تو چھبیس کے چھبیس اب ہم لوگ یہاں پر پوری کی پوری سنخیہ اس طریقے سے لکھ دیں گے کیونکہ اس کے آگے ہمارے پاس اب کوئی سنخیہ ہی نہیں بچیے تو دوستو ہم نے دو اسٹیپ تو کمپلیٹ کر لے لیکن ابھی بھی اس کا رائٹ آنسن نہیں آیا ہے اس کا رائٹ آنسن نکالنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا دیکھئے گا اب جو بھی ہمارے پاس سنخیہ آئے ہیں ان کو آپس میں جوڑیں گے تو آٹھ کے نیچے کچھ بھی نہیں تو آٹھ کو دوستو ہم ایسے ہی اتار لیں گے ساتھ کے نیچے کچھ جیرو ہے تو ساتھ اور جیرو جوڑیں گے تو ساتھ ہی آ جائے گا ساتھ کو ہم لکھ دیں گے نو اور تین کو جوڑیں گے تو نو اور تین بارہ ہو جائے گا بارہ کے کتنے لکھیں گے دو لکھیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا اب ہمارے پاس کیا بچہ اوپر پانچ ہے نیچے چھے تو چھے اور پانچ کتنا ہو جائے گا گیارہ گیارہ اور ایک اس میں سے حاصل بارہ ہو جائے گا گیارہ اور ایک بارہ بارہ کے کتنے دو لکھ دیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا اب یہ ایک اور چھے کو جوڑیں گے تو یہ ایک اور چھے ساتھ ہو جائے گا اور ایک اس میں سے حاصل تو سات اور ایک آٹھ آٹھ کے آٹھ ہم لوگ یہاں پر اس طریقے سے لکھ دیں گے آپ کیا کریں گے آپ ہم لوگ یہ کریں گے کہ دو ہے تو دو ہم اس طریقے سے یہاں ہی پر اتال لیں گے اور یہ ہو جائے گا اس کا right answer جی ہاں دوستو یہ اس کا right answer ہو جائے گا دوسرے سوال کا کیا ہے اٹھائیس بائیس اٹھٹر اس کا right answer ہو جائے گا جی ہاں دوستو تو اس طریقے سے ہم نے دو عشتے بالہ ایک سوال سمجھ لیا آپ ہم لوگ لاشٹ میں بڑھتے ہیں اپنے تین ہشتے بالا سوال اور اس کو بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے گا جس سے کہ آپ لوگ اس میں گلتی نہ کریں اور بہت ہی آسانی سے سارے کے سارے سوالوں کو کر سکیں آپ لوگ دیکھئے گا وہی طریقہ اپنائیں گے پہلے چھے سے دیں گے پھر چار سے دیں گے پھر دو سے دیں گے اس پوری سنکھیاں کو کیا کریں گے گناہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم چھے سے دیتے ہیں چھے کا پڑھا دو بار پڑھے گے پہلے سنکھے یہاں پر دو ہے چھے دو نہیں بارہ بارہ کے کتنے لکھیں گے دو لکھیں گے حاصل کتنا بچے گے ایک بچے گا چھے کا پڑھا تین بار پڑھیں گے چھے تین اٹھارہ اور ایک انیس انیس کے نو لکھیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا پھر چھے کا پڑھا پانچ بار پڑھیں گے چھے پنچے تیس اور یہ کتنا ہو جائے اکتیس اکتیس کے ایک لکھے دیں گے حاصل کتنا بچے گا تین بچے گے حاصل کتنے تین بچے گے آپ کیا کریں گے اب یہاں پر چھے کا پڑھا پڑھیں گے چار بار تو چھے چھوک چوبیس چوبیس اور تین کتنے ہو جائے گے آپ کے پاس ستائیس ستائیس کے سات لکھے دیں گے حاصل کتنے بچیں گے دو بچیں گے آپ کو میں تھوڑا تیجیس سے کروانا کر کے بتا رہا کیونکہ میں نے آپ کو دو شیب سمجھائی دیا ایک ایک لیکن ہے حاصل کتنے بچیں گے دو بچیں گے اب کیا کریں گے 4 کھاپڑا بچیں گے اور 4 بار پڑھیں گے 6 چار کھاپڑا بچیں گے اپنے ہاں پر سمجھے گا آپ کو جلدی کر کے باتانے والا یہاں پر ہمیں تیسری سنکھائی سے جب ہم کرنا سٹارٹ کریں تو ادھر دو سنکھیں ہم نے چھوڑا تو یہاں پر بھی ہمیں یہ دو سنکھیاں کو چھوڑنا پڑے گا ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے دوستو اتنا ہم نے کر لیا آپ کیا کرنا ہے سٹار کریں دو دونی چار چار اب یہاں سے لکھنا پرارمبر کریں گے نہ کہ یہاں سے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو دھیان رکھنے ہوں گے اب دو تیا چھے چھے لکھ دیا ہم نے دو پنچے دس دس کا کتنا لکھیں گے جیرو حاصل کتنا بچے گا ایک دو چکو آٹھ اور ایک میں سے بچا تھا آٹھ اور ایک نو نو ہم نے لکھ دیا دو چھنگ بارہ اب بارہ کے بارہ ہم لوگ پوری کی پوری سنکھیاں یہاں پر لکھ دیں گے آپ کیا کریں گے اب اس میں سے اس کو ان ساری کی ساری سنکھیاں کو آپس میں لوگ کیا کریں گے جوڑ دیں گے تو چلو جوڑتے ہیں دو کے نیچے کچھ بھی نہیں دو لکھ دیں گے ہم لوگ نو اور آٹھ کو جوڑیں گے سترہ سترہ کے ساتھ لکھ دیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا ایک اور دو تین ہو جائے گا چار تین سات ہو جائے گا سات اور ایک اس میں سے حاصل آٹھ ہو جائے گا آٹھ کو لکھ دیا سات اور ایک آٹھ اور چھے کتنا ہو جائے گا چودہ چودہ کے چار لکھ دیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا آٹھ آٹھ سولہ اور جیرو کتنا ہو جائے گا سولہ ہو جائے گا اور ایک اس میں سے حاصل تو سولہ اور ایک سترہ سترہ کے ساتھ لکھ دیں گے تین اور پانچ کو جوڑیں گے آٹھ ہو جائے گا آٹھ اور نو جوڑیں گے سترہ ہو جائے گا سترہ اور ایک اس میں سے حاصل بچا تھا نا تو سترہ اور ایک اٹھارہ اٹھارہ کے کتنے لکھیں گے آٹھ لکھ دیں گے اور دو اور دو کو جوڑیں گے تو چار ہو جائے گا اور ایک اس میں سے حاصل تو چار اور ایک پانچ ہو جائے گا پانچ لکھ دیں گے اور یہ کہ یہاں پڑے تو ایک کو ہم ایسے ہوتار لیں گے تو یہاں پڑے اس طریقے سے اتنا بڑا آنسر اس کا آ جائے گا جی ہاں دوستو تو اس طریقے سے ہم لوگ اس پرکار کے سوالوں کو کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک این چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے ویڈیو دیکھنے کے لئے تھنکس تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو